شکر کیجئے لاہور کے موچی دروازہ میدان میں اس بار گٹر کا پانی ہی چھوڑا گیا ایک بار یہاں حضب اختلاف کا جلسہ ناکام بنانے کے لیے سام بھی چھوڑے جا چکے ہیں اور صاف پانی تو خیر پچھلے ستر برس میں کئی بار چھوڑا گیا لاہور آج بھی خوش قسمت ہے کہ دیگر صوبوں کے عوام اور رہنماوں کو وفاقی پالیسیوں سے جو بھی شکایات ہوں وہ اہل لاہور کو اعتماد میں لینا نہیں بھولتے یہ الگ بات کہ لاہور سنتا سب کی مگر کرتا اپنی ہے شیخ مجیب الرحمان نے پانچ فروری 1966 کو لاہور میں ہی چھے نکات کی نقاب کشائی کی تھی اس کے بعد غدار پھر محب وطن پھر غدار کی گردان شروع ہو گئی لاہور تیہی نہ کر پایا کہ شیخ کا کرنا کیا ہے کیا ماننا ہے کتنا ماننا ہے اس گو مگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ فروری 1974 میں اسی لاہور کو بنگلہ دیش کے وزیر آزم شیخ مجیب الرحمان کا سرکاری سطح پہ خیر مقدم کرنا پڑا ماما قدیر 28 پا پیادہ لوگوں کے ہمراہ اپنا دکھ بانٹنے کے لیے کوئٹا سے کراچی آیا اور پھر اسلام آباد جاتے ہوئے اسی لاہور میں فروری 2014 میں ایک دن قیام کے بعد آگے بڑھ گیا اگر ماما کی بات لاہور سن لیتا اور کچھ دن اپنے پاس ٹھیرا لیتا تو شاید آج جتنی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا پڑ رہی ہے اس کی ضرورت نہ پڑتی منظور پشتین کو بہت سے لوگ کل کا بچہ کہتے ہیں مگر لاہور میں جلسے کا فیصلہ بتاتا ہے کہ اسے بچہ سمجھنے والے کتنے بچگانہ ہیں یہ تازہ ثبوت ہے کہ دیگر قومیتیں آج بھی وفاق کے اندر اپنی تکالیف کا مداوہ کرنے کے بارے میں کتنی پر امید ہے مگر طالبان کو ہم خیال لیکن گمراہ بھائی کہنے والی اور خادم حسین رزوی کی گرفتاری سے معذور حکومت پنجاب اور اس کی انتظامی مشین ری استعمال کرنے والے دوستوں نے پشتین کے ساتھیوں کو حراست میں لینے اور پھر چھوڑنے اور پھر جلسے کی اجازت دینے منسوخ کرنے اور پھر اجازت دینے سے وفاق کی کتنی خدمت کی یہ جاننے کے لیے مورخ کا انتظار بھی ضروری نہیں کیا آپ آرمی پبلک اسکول کے قتل عام کے بعد غیر متشدد اور آئین کے دائرے میں رہنے والے جوابی بیانیے کی تلاش میں مارے مارے نہیں پھر رہے تھے یہ جوابی بیانیاں خود رو منظور پشتین کی شکل میں سامنے ہیں تو آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا اڑچن یہ ہے کہ پاکستانی عوام دو ہزار اٹھارہ میں مگر پاکستانی ریاست انیس سو اٹھارہ میں رہ رہی ہے آپ نے قبائلی علاقوں میں طالبان کو پنپنے دیا اور پھر ان طالبان سے جان بھی چھڑائی بہت شکریہ بہت شکریہ اب آگے بھی تو بڑھئے گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کے بہت خوشی ہو کیا جو علاقے آپ نے گمراہ بھائیوں کی فستائیت سے آزاد کروائے ان میں آئینی برابری کی فصل بھی تو وہیں تاکہ مستقبل میں پاگل پن کا جھاڑ جھنکار پھر سے نہ اگائے یہی تو موقع ہے منظور پشتین جیسوں کو وفاق دوست ذرات پہ لگانے کا مگر نہ تو آپ خود کاشت کر رہے ہیں نہ مقامی کاشتکاروں کو کرنے دے رہے ہیں اور جب وہ چیختے ہیں یہ کیسی آزادی ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ تو ریاست کے باغی ہیں حالانکہ یہ پاکستان سے نہیں پاکستان میں آزادی مانگ رہے ہیں علجنا ہے تو ان نوجوانوں سے سنجیدہ بحث میں الجھیں اپنی منوالیں یا ان کی مان لیں ان سے نپٹنے کے لیے میڈیا بلیک آؤٹ یا اجرتی تجزیہ بازوں کی آر لے کے لونڈی ہار پننا فرمائیے آپ کی اب وہ عمر نہیں ہے سفید سر کی لاج رکھتے ہوئے بزرگانہ شفقت اور تدبر کو ہاتھ ڈالیں اس سے پہلے کہ ان نوجوانوں کی بات بتنگڑ بن جائے موسیقی